السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراما س چینل میں خوش رامدید دوستو ڈراما سیریل میرے پاس دم ہو کے پیسور ٹوینٹی ون میں آپ دیکھنے والے ہیں دانش اور میوش کی بات ہو رہی ہیں دانش میوش سے کہتا ہے کہ رومی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے دو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو تو ان کے درمیان صلح ہو جائے گی لیکن وہ نہیں جانتا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میوش اس کے جواب میں کہتی ہیں کہ پھر آپ اس کی بات مان لینا لیکن دانش یہ بات نہیں مان سکتا اور وہ فون بند کر دیتا ہے تو دوسری جانب سلمان بھی بار بار دانش کو سمجھا رہا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پلیز دانش تم میوش کو معاف کر دو اور اسے اپنا لو لیکن دانش یہ نہیں کر سکتا اب وہ کبھی بھی میوش کو وہ محبت دے نہیں پائے گا اور نہ ہی میوش اب اس قابل رہی ہیں میوش سلمان کے گھر جاتی ہیں اس کی بیوی سے بات کرتی ہیں تو انہیں بھی میوش کی اس حالت پر ترس آتا ہیں کہ دانش تمہیں میوش کو اپنا لینا چاہیے تم ایسے سمجھو کہ جیسے تم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو میوش پیچھے کہیں رہ گئی اب وہیں کڑی تمہانی انتظار کر رہی ہیں اور یوں تم واپس جاؤ گے اور اس کا انتظار ختم کر دو گے لیکن دانش فیلحال سوچ رہا ہے آخر وہ کرے تو کیا کرے تو دوسری جانب دن بدن رومی ٹیچر ہانیا سے اٹیج ہوتا جا رہا ہے وہ جب گھر واپس آتا ہے تو وہ بابا سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے ٹیچر ہانیا سے ملنا ہے مجھے ان کے گھر جانا ہے تو یہ بات سن کر اس کے بابا ٹیچر ہانیا سے اسے ملوانے لاتے ہیں یہاں پر پہنچتے ہی وہ ٹیچر ہانیا سے بات شروع کر دیتا ہے سلام کرتا ہے حال احوال پوچھتا ہے اور پھر بہت ہی خوشی سے ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور گٹنوں کے بل بیٹھ کے انہیں پروپوس کرتا ہے اور کہتا ہے ٹیچر ہانیا ویل یوں میری مائی فردر اور یہ بات سن کر ٹیچر ہانیا تو وہیں پہ دنگ سی رہ جاتی ہے ایک چھوٹے سے بچے نے اس کی دل کی بات کہیں ہیں اور وہ کیسے انکار کر دیتی لیکن فیلحال وہ رومی کو بھی کسی قسم کی کوئی بات کہنا نہیں چاہتی بلکہ وہ خاموش رہتی ہیں لیکن رومی اس آس میں چل جاتا ہے کہ ٹیچر ہانیا ہی اس کے بابا کی دلھن بنے گی تو دوسری جانے میوش کا بہت برا حال ہیں اسے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا آخر وہ کرے تو کیا کرے میوش کی بے سکونی دن بہ دن بڑھ رہی ہیں اس کا غصہ بھی آسمانوں کو چھو رہا ہیں اور دوستو یہی سے ہمیں ایسا لگ رہا ہیں کہ جب وہانیا اور دانش کی شادی کی بات سنے گی تب اس کے دل میں انتقام کی آگ بڑھکے گی اور وہانیا سے انتقام لے گی اور اسے انتقام کی آگ میں وہانیا کا قتل کرنے والی ہیں کیونکہ میوش کی جو حالت ہیں اور جس طرح سے وہ دکائی دے رہی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ دانش تو اسے معاف نہیں کر رہا اور اگر معاف کر بھی دے تو اسے اپنائے گا کبھی بھی نہیں تو میوش اسی بات کا بدلہ لینے کیلئے دانش کی یہ خوشی بھی چھین لے گی اور وہ ہانیا کا قتل کر دے گی آپ کیا کہتے ہیں کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بولیے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ موسیقی